موسیقی آج کھریاں کھریاں میں بات کریں گے عمران نیازی کے ایک اور سرکاری عمرے کی اور پھر وہاں سے اپنے سعودی برادر کے ذاتی جہاز میں امریکہ روانگی کی اگر آپ کو بھی یوکے کمپنیز ہاؤس سے کمپنی انفرمیشن فائلنگ ہسٹری ڈائیکٹر انفرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایپل سٹو گوگل پلے لنک سے یہ ایپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں عمران نیازی کو ساری زندگی پرائے مال پر شکرہ پالنے کی لط رہی ہے پہلی شادی کی تو وہ ایسا سسرال تھا جنہوں نے اسے احزان بھی دی اور وہ بھی ایسی کہ جس کے پاس جو ہے وہ بہت سارا دھن بھی تھا اس خاتون نے نیازی کو انگرینڈ کے جو باثر حلقے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنے اور تعلقات بڑھانے میں بھی مدد دی اور پھر پاکستان میں بنی گالا میں جو اس نے محل بنایا ہے اس کی تعمیر میں بھی کافی مالی مدد کی اور یہ ساری باتیں جو ہیں سپریم کورٹ میں عمران نیازی کے اپنے بیان میں موجود ہیں کہ اسے جمائمہ نے بنی گالا بنانے کے لیے خریدنے کے لیے کتنی رقم دی اور کس طرح پیسے دی سیاست شروع کی تو پہلے اپنے پیسے لگائے پھر کچھ کرز بھی لیا اور پھر اس کرز کو اتارنے کے لیے کرکٹ میں سٹا بازی کی اور رقم جیت کر نا صرف جو ہے اپنا کرزہ اتارا بلکہ سیاسی کاروبار کے لیے بھی کافی پیسہ بچا لیا شوکت خانم بھی اس نے پوری دنیا سے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ اکٹھا کیا ایسے ہی ایک دورے کے دوران جو کینیڈا کے ائرپورٹ پر امیگریشن والوں نے اسے جہاز سے اتار لیا تھا اور اس سے کافی تفتیش کی تھی اسی میاں فیملی جسے یہ کرپٹ کہتا ہے اس نے ان سے شوکت خانم کے لیے پلارڈ بھی لیا تھا اور کروڑوں روپے کا چندہ جو کہ یقینا کرپچن کا مال تھا کیونکہ یہ انہیں بے ایمان کہتا ہے تو اس نے یہ کرپچن کا مال جو ہے وہ بخشی لیا اور پھر ہسپیٹل بنا کر اپنی ماں کا نام روشن کیا ہندوستان کے فلمی ستاروں نے بھی اس کے ساتھ کافی تعاون کیا اور اس نے فنڈ ریزنگ کے لیے بہت دفعہ اسی ہندوستان والے اداکاروں کو استعمال کیا جس کے ساتھ رابطہ رکھنے پر جو باقی پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ غدار ہو جاتے ہیں شروع شروع میں تو یہ سیاست میں ایک لاوارس کردار تھا اس لئے کبھی الیکشن میں ایک سیڈ بھی نہیں جی سکا ایک الیکشن میں تو اس نے بڑے بڑے دعوی کیے لیکن الیکشن سے دو چار روز پہلے اس نے اپنی ہار مانی اور الیکشن سے فرار ہو گیا اس کی جو سیاسی لاتری ہے وہ اس وقت لگی جب جنرل پاشا نے اس کے سر پر فوجی ہاتھ رکھا اور پھر اسے فوجی سازو سامان بھی دیا چلسوں کے لئے حاضرین بھی جمع کر کے دیئے پھر جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے اور بہت سارے سیاسی انویسٹر جو ہیں وہ اس جماعت میں شامل کروائے اور پھر اس نے اپنی جماعت بھی چلائی اور بنی گالہ اور کوک سوڈیو بھی انہی لوگوں کی مدد سے چلایا اسی طرح کے بہت سارے مالدار جو اسامیاں ہیں وہ یوکے میں بھی اس کے پاس ہیں جب یہ یوکے آتا ہے فرنڈ ریزنگ کے لئے تو یہی لوگ اس کے لئے کھانے پینے اور سونگنے کا جو سارا انتظام ہے یہ مالدار پارڈیاں کرتی ہیں اپنی سیاست کی تنگ دستی والے دنوں میں یہ بہت کم سوڈیو عمرہ کرنے جاتا تھا اور غالباً کبھی بھی نہیں گیا لیکن جب سے اس کے پاس جو یہ سیاسی انویسٹر آگئے ہیں آئے دن عمرے کرتا ہے اور وہ بھی پرائیوٹ جہازوں پر اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی ساتھ دے جاتا ہے تاکہ وہ بھی مفت کے مال پر سواب کمال ہے عمران نیازی کے یہ عمروں والی سپیڈ ہے کہ یہ آئے دن عمرہ کرتا ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جس تیزی سے یہ ملک کا بڑا گرہ کر رہا ہے اور پاکستانی کے لئے زندگی مہنگی اور موت سستی کر رہا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جب اس کا ضمیر منامت کرتا ہے تو یہ اس کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے اور معافی مانگناہوں کی معافی مانگنی کے لئے سعودی عرب چل پڑتا ہے پلکل محابرے کی اس بلی کی طرح کہتے ہیں کہ نو سو چوہے کھا کر وہ حج کو جاتی تھی فرق سے اتنا ہے یہ چوہے تو نہیں کھا رہا لیکن پاکستانیوں کا امن سکون اور ترکھی کو کھا گیا تازہ ترین اس نے کشمیریوں کے ساتھ واردات کیے اور اب اس گناہ کی تلافی کے لئے اس نے ایک اور عمرہ کر دیا عمران نیازی کا جو اگلا دورہ ہے وہ امریکہ کا ہے اور اس کے حوالے سے بھی میڈیا میں اب یہ خبر چل رہی ہے کہ سعودی شہزادے نے اس سے پوچھا کہ بھائی امریکہ کیسے جا رہے ہو تو اس نے بتایا کہ میں تو کمرشل فلائٹ سے تو اس پر شہزادے نے کہا نہیں بھئی آپ ہمارے مہمان ہو آپ کیسے کمرشل فلائٹ پر جا سکتے ہو آپ میرا ذاتی جہاز لے جاؤں اس خبر میں کتنی صداقت ہے یہ تو میرے علمیں نہیں ہے کیونکہ میں کوئی انویسٹیگیٹیو جنرلیس نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ اگر عمران نیازی سعودی عرب میں مہمان تھا تو پھر جب یہ سعودی عرب پہنچا تو اس کو لینے کے لیے تو کوئی سرکاری انتسام نہیں تھا اس کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا اور نہ مہمان ہوالی عزت دی گئی اب یہ جو تیارہ اس کو دیا گیا ہے یہ عمران نیازی کو تو یقینا مرسط پڑے گا لیکن یقین مانے یہ پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی عوام کو بہت مہنگا پڑے گا سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس وقت صورتحال کافی کشیدہ ہے امریکہ اس معاملے کو بہت اور گرم کر رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی ایران پر دباؤ ڈالا جائے اس سلسلے میں ایک امریکی عددہ دار نے سعودی عرب میں ہی عمران نیازی سے ملقات کیے امران نیازی نے سعودی امرانوں کو یہ یقین دلایا ہے اور پھر ایک سعودی عرب کے دورے کے دوران ہی ایک بیان جاری کیا ہے کہ سعودی عرب پر کسی حملے کے صورت میں پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہ سیدھی سیدھی ایران کو سنانے والی بات ہے کہ اس وقت دنوں ملکوں کے جو آپس میں صورتحال ہے وہ لڑائی کی طرف جاری ہے تو ہم نے ابھی سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ ہم ایسے صورت میں سعودی عرب کا ساتھ دیں گے امران نیازی کا یہ بیان جو ہے یہ امریکہ اور سعودی عرب کو تو ضرور خوش کرے گا لیکن ایران والے جو ہیں وہ اس بات پر اچھا رد عمل نہیں دیں گے اور یہ بات لانگ ٹرم میں جو ہے پاکستان کی ریاست کے لیے جو ہے بہت نقصان دے ہوگی لیکن امران نیازی اور اس کا جو سرپرست قبضہ گروپ ان کو پاکستان کی افلاو بیبوت سے کوئی غرص نہیں یہ گروپ پہلے بھی افغانستان اور کشمیر والے معاملات میں پاکستان کے مفادات جو ان کا سعودہ کر چکا ہے اس لیے ان کے لیے کوئی ایک اور ڈیل کرنی جو ہے کوئی بڑی بات نہیں رہی بات امران نیازی کی تو میں نے آپ سے شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ اس کی جو ساری زندگی ہے وہ رائے مال پر شکرہ پالتے گزری ہے اسے مفت کے عمرے کروا دیں جہازوں کے مفت سفر کروا دیں بنی گالا کا کچن اور کوک سٹوڈیو جو سے روان دماغ رکھیں پھر فوجی مفاد کے لیے یا پاکستان کا بیڑا گھرک کرنے کے لیے جو کام کہیں گے یہ کرنے کے لیے پاکستانی جرنیلوں کی طرح ہر گھڑی تیار کام ران ملے گا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کے کامنٹس اور آپ کے فیڈ بیک اسی طرح کرتے رہیں تاکہ ہم اپنی اس سلسلے کو مزید بہتر کر سکیں اب اجازت دیں اللہ حافظ